موزز سارفین یو تو دوستی کے متعلق آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوگی ہیں سلام علیکم دوستو میں ہوں ابت ستار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنفو ٹی وی دوستو اگر آپ کو یہ والی دلچسپ فیڈیو بسند آئے تو کومیٹس میں اپنے رائے کا اظہار کا نامت بھولیے گا اور ایک لائک کر دیجئے گا دوستو اس کہانی کا تعلق جی ڈوی ایگزیکیوٹیو اینیمل پارک اوکلاما اوکلاما دراصل ایک چھوٹا شہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا دوستو دراصل یہ اسٹوری ہے ملو نامی چھوٹے سے ڈوگ اور ایک بونڈ ڈگر لائن کی ملو دراصل ڈوگ کا نام تھا اور بونڈ ڈگر لائن کا دوستو ان دونوں کی دوستی کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے اور اب تک یہ اپنی دوستی میں قائم اور دائم ہیں دوستو ایک دف دیکھا جائے تو کتا جو بلکل چھوٹا اور وفادار ہوتا ہے اور دوسری دف دیکھا جائے تو جھنگلی شیر جو کسی کو بھی چیر پھار دے ایک چند سیکنڈوں میں دوستو یہ دوستی کی کہانی ایک ناقابل یقین ہے اس ڈوگ اور لائن کے درمیان گزشتہ پانچ سالوں سے یہ دوستی چل رہی ہے دوستو دراصل یہ لائن بیدائشی ایک بیماری میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے دن بر دن اس کا وزن کم ہوتا جا رہا تھا تو ایسی سیچویشن میں اس کے مالک مسٹر روکی ہیں جو خود دو ٹانگوں سے معذور ہیں انہوں نے ایک ایک سیڈن میں اپنی دونوں ٹانگیں گوا دی اور وہ اس بونڈ ڈگر لائن کے مالک بھی تھے دوستو اگر میلو ڈاکس اور بونڈ ڈگر لائن کو الگ رکھا جائے تو وہ ذرا سے بھی جدائی پسند نہیں کرتے وہ اتنے اچھے فرینڈ بن چکے تھے وہ ساتھ کھانا کھاتے ساتھ رہتے اور ساتھ سوتے تھے دوستو یہ ایک ناقابل یقین دوستی کا واقعہ ہے آپ اس دوستی کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے کومیٹس میں اپنے رائے کا اظہار کا نامت بھولیے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ